اسلام علیکم میرے عزیز حمدنو میرا نام ہے دلاور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیشل یوٹیوب چینل آئیے تھوڑی سی یہ آپ کے اور میرے درمیان تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تھوڑا ساتھ دیجئے گا امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کی والدہ آپ کی بہن یا آپ کی بیگم گھر میں ان میں سے کوئی بھی کھانا اگر بناتا ہے امید ہے اچھا بناتا ہوگا فارجمپل میرا خیال یہ ہے کہ میری بیگم اور میری والدہ دونوں بہت اچھا کھانا بناتا ہے کچھ بہنیں ہیں وہ بھی اچھا بناتا ہے اچھا اب آپ سے صرف اتنا سا سوال ہے اگر آپ کی والدہ بیوی یا بہن اچھا کھانا بناتی ہیں تو آج ممکن ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ ممہ امہ بہن بیگم آپ بیٹھیں آج میں کھانا بناوں گا کیونکہ آپ اچھا کھانا بنا لیتی ہیں اسی لیے میں بھی اچھا کھانا بنا لوں گا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات how stupid it sounds ٹھیک ہے یعنی کہ stupid نہیں بلکہ absurd کہنا چاہیے کہ یہ کتنا absurd لگتا ہے کہ امہ اچھا کھانا بنا لیتی ہیں اور بیٹا اس کو بٹھا کے کچن میں چلا جائے اور کہے گا کہ میں بھی اچھا بنا لوں گا cannot happen ٹھیک ہے اچھا فارجمپل آپ کسی کو بھی آپ hospital لے گئے ہیں سرجری کے لیے ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا دوست رشتے دار ہمسایا کوئی بھی hospital میں ہے اس کی سرجری کرنی ہے تو وہاں پر ایک بیس سالہ بچہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہاں کا جو specialist surgeon ہے جو the best surgeon ہے میں اس کا بیٹا ہوں میں نے کبھی school نہیں دیکھا سرجری کا کبھی سرجری attend نہیں کی medical school تو نہیں گیا ہوں لیکن میں اس specialist surgeon کا بیٹا ہوں میں آپ کے یہ جو بھی مندہ آپ لائے ہیں آپ کا دوست ہمسایا جو بھی ہے اس کی heart surgery میں کروں گا کیونکہ میرا باپ the world's best cardiac surgeon ہے کیا آپ اس بیس سال کے بچے کو وہ cardiac surgery کرنے دیں گے simple سا question ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں اتنی دو مثالوں سے ہی آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کی والدہ اچھا کھانا بناتی ہیں اور آپ کچن میں جا کے ویسا کھانا نہیں بنا سکتے ایک ہی دن میں without training لیے تو کسی بھی کوئی بھی بندہ یا بندی جس کو یہ بھی ہم ایک assumption presume کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ وہ بہت بڑا سیاستدان یہ سیاستدان تھی اس کا بیٹا ہونا ہی کافی ہے اتنی اچھی سیاست یا politics کرنے کے لیے اگر آپ اچھا کھانا بنانے والی خاتون کا بیٹا یا بیٹی ہو کے اچھا کھانا نہیں بنا سکتے ہیں تو وہ کیسے اگر ایک دنیا کے بہترین cardiac surgeon کا بیٹا پوری training لیے بغیر cardiac surgery تو دور کی بات ہے اسے operation theater کے نزدیک تک نہیں جانے جیا جائے گا ہاں اگر اس کا اپنا operation ہونا ہے تو دور کی بات ہے تو کیسے think about it اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے آپ کو سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے اگر آپ روٹی نہیں لگا سکتے ہیں حالانکہ آپ کی اممہ اچھی لگاتی ہیں تو اس سیاستدان کا بیٹا یا بیٹی کیسے اچھی سیاست کر سکتے ہیں وہ آپ سے زیادہ genius نہیں ہیں وہ آپ سے زیادہ intelligent نہیں ہیں دنیا کے سب سے زیادہ اقل مند اور intelligent اور genius آپ ہیں you are the most intelligent person in the universe if you cannot do it nobody can do it یا یہ challenge ہے جائیے اممہ کی طرح کا بہترین کھانا بنا کے لائیے یعنی کہ ان کی پالٹیز میں لوگ برے ہو گئے ہیں ساٹھ ستر سال کے ہو گئے ہیں ان میں کوئی اہلیت نہیں ہے یہ کیونکہ اس کا بیٹا ہے بیس بچیس تیس سال کا اممہ مر گئی ہے لہذا میں لیڈر ہو گیا ہوں اببہ مر گئی ہے لہذا میں لیڈر ہو گیا ہوں یہ اببہ زندہ ہے لیکن پھر بھی میں لیڈر ہو گیا ہوں just because being a son a daughter تو ان کو کہتے ہیں پیراشوٹ سے آنے والے ٹھیک ہے پھر انہوں نے پالیسیز بھی ویسی بنانی ہے پیراشوٹ سے آئے ہیں یہ بھی پیراشوٹ سے آئے ہیں اور جن کو کچھ مختلف طریقوں سے اٹھا کے لائے جاتا ہے وہ بھی پیراشوٹ سے آئے ہوتے ہیں جو شخص یا جو بندہ small problems کو solve نہیں کر سکتا یعنی کہ جس نے سیکھا ہی نہیں ہے problems کو solve کرنا وہ کس طریقے سے ایک ملک کی یا international level کی problem کو solve کر پائے گا ایک شخص جس کو small یعنی کہ پہلے union council کا problem solve کرنا سیکھے بندہ پھر اس کو manage کرنا سیکھے یا یہ تھوڑی ہے کہ کریانے کی store ہے اببہ نے چھوڑی ہے بیٹا سنبھال لے گا وان ٹو وان پرسن ہے اور وہ بھی جب بیٹے سب آلتے ہیں ضروری نہیں ہر کریانے کی store کامیاب ہو جائے اکثر لٹ بھی جاتی ہیں اور ارگنیزیشن جتنی بڑی ہوتی چلی جائے ٹریننگ کی ضرورت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے اسی لیے سوچنا چاہیے آپ کو بھی اور اگر آپ کسی پولٹیکل پارٹی میں ہیں یا اس کے ورکر ہیں تو اپنی پارٹی سے کہیے کہ جناب ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں آپ کا بیٹا ہے اسی کو چیئرمین بنانا ہے مگر مہربانی کیجئے اسے کم از کم چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک ٹریننگ تو کروا دیجئے پراپر پرابلم سالونگ تو آنی چاہیے یونین کاؤنسل کی زلہ کاؤنسل کی زلے لیول کے اوپر ڈیویجن لیول کے اوپر صوبے لیول کے اوپر پھر جا کے کنٹری لیول کے اوپر یعنی کہ آپ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے ایک دکان اور ایک گھر والے کے درمیان جھگڑا ہے مسجد میں پرابلم ہے وہ تو آپ سالو نہیں کر سکتے اور آپ کا خیال ہے کہ آپ دنیا میں سفارت کاری کر کے پرابلم سالو کریں گے آپ یا ملک میں مختلف پارٹیز کو ملا گئے تو پھر اس کے نتیجے میں ویسی ہی سیاست ہوتی ہے ویسے ہی پرابلم سالو ہوتے ہیں جیسے اب ہو رہے ہیں اسی طریقے سے نسل در نسل یہی سیاست دان آتے رہتے ہیں سہلاب آتے ہیں ہم ڈوبتے ہیں بارش آتی ہے شہر گرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کچھ ہوتا رہتا ہے یہی سب کچھ یعنی this is a cycle اگر آپ پرابلم سالو کرنے والوں کو نہیں اوپر لائیں گے تو آپ کے پرابلم سالو نہیں ہوں گے this is the simple thing and simple solution to all the problems ان لوگوں کو آگے لاؤ جو پرابلم سالو کرنا جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا جن کی انٹریسٹ ہے اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہے یا میں سمجھانے میں یعنی کہ کامیاب ہو گیا ہوں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے خوش رہیے خوش رکھئے خدا حافظ